تو آج کے دن کے بارے میں ڈیٹیل میں اپنے کارکرموں کے ذریعے سے بتا دیا اور باری باری سے اس سٹیج پر بہت سارے وقتاز نے اس پر روشنی ڈالی اور مجھے پہلے ہی بتایا گیا تھا کہ بومنٹ آف انڈیا نے دوزار بیس میں نیو ایجوکیشن پالسی جو ہیں انکلیمنٹ کی ہے پورے ہندوستان میں اور یو ٹی جمہو پشمیر میں بھی وہ لاغو ہو گیا ہے تو اس کے تھوڑے تھوڑے سے مین پوائنٹس میں بتاؤں یہ نیو ایجوکیشن پالسی ہے کیا سب سے پہلے ہمارا چوتھی نیو ایجوکیشن پالسی جو ہیں انیس سو چھاسی میں لاغو کی گئی تھی اور ٹھیک چوتھی سال کے بعد جو ہیں دوزار بیس میں ایک آلیم کے میدان میں آلیم کے چھیتر میں جسمانی طور پر بھی وہ تندرست ہوگا ذہنی طور پر بھی تندرست ہوگا سماجی طور پر بھی تندرست ہوگا اور یہ جو ہماری پڑھائی لکھائی ہوتی ہے جس کو تھری آرز کہتے ہیں ریڈنگ رائٹنگ اور آتمیٹکس اس کے آونوں کو سکیل ثنر رائے گا وہ صرف آٹ Achitos成ی شروع ہو جائے گا اور غورمنٹ اسکولوں میں ایسی ایسی چیزیں آنے والی ہیں غورمنٹ آگاروں میں ایسی ایسی پھنڈ آنے والی ہیں اس طرح کی سکھی میں آنے والی ہیں اس طرح کی چیزیں آنے والی ہے کہ آپ بھی حیران ہو جائیں گے اور جو غورمنٹ سکول میں بچے پڑھیں گے وہ بھی حیران ہو جائیں گے اور پیرنٹس بھی حیران ہو جائیں گے کہ اتنا سب کچھ جو ہے پہلے